اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں بیگ ٹیک پرو ویورڈز گزشتہ روز سوشل میڈیا سائٹس جیسے فیس بک ووٹس ایپ اور انسٹاگرام دنیا کے بیشتر ممالک میں ڈاؤن رہے اس دوران فیس بک کا کون سا بڑا راز فاش ہوا ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں تو چلی ویورڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں ویورڈز گزشتہ روز فیس بک اور اس کی انسٹاگرام اور ویڈس ایپ سمیت تمام اپلیکیشنز میں بیک وقت خرابی آئی جس سے آٹھ گھنٹے تک سارفین کو سٹوریز اور فوٹوز اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنے میں اور نیوز فیڈ میں انہیں دیکھنے میں دشواری کا سامنا رہا فیس بک کے انجینئرز نے آٹھ گھنٹے کی جدو جہد سے اس خرابی پر قابو تو پا لیا تاہم اس سے کمپنی کا ایک بہت بڑا راز فاش ہو گیا ویورڈز جتنی دیر یہ خرابی برگرار رہی فیس بک انسٹاگرام اور کمپنی کی دگر ایپس میں تصاویر کی جگہ ان کے ٹیگز نظر آتے رہے ان ٹیگز سے سارفین کو یہ معلوم ہو گیا کہ کمپنی کا مشین لرننگ سسٹم کس طرح سارفین کے پوسٹ کردہ مواد کو منقسم کرتا ہے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ سسٹم سارفین کی پوسٹ کی گئی ہر تصاویر کو کچھ ٹیگز دیتا ہے جو اس تصویر میں موجود مناظر کی تفصیل بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک تصویر میں کچھ لوگ کھلی فیضا میں کھڑے تھے اور ان کے ٹیگز میں ایمیج میں کانٹین وان اور مور پیپل سٹینڈنگ اینڈ آوٹڈور لکھا ہوا تھا ایک اور تصویر جس میں کچھ لوگ سو رہے تھے اور ان میں ایک بچہ بھی شامل تھا اور تصویر کلوز اپ تھی اس کے ٹیگز میں لکھا تھا ایمیج میں کانٹین وان اور مور پیپل سلیپنگ بیبی اینڈ کلوز اپ ویورز یہ تاثر پائے جاتا ہے جو کافی حد تک سچ بھی ہے کہ فیس بک اپنے سارفین کا پرسنل لیٹا چوری کرتا ہے اور اپنے مشین لرننگ سسٹم کو آئے دن مزید فعال بنا رہا ہے حال ہی میں فیس بک کے بانی مارک زکربک کی جانب سے دس سال پرانی تصاویر کے ساتھ نئی تصویر اپلوڈ کی گئی جس کے ساتھ ٹین ائرز چیلنج کی ہیسٹیک لگائی گئی جو کہ جلد ہی عوام میں ٹاپ ٹینٹ بن گئی سوشل میڈیا کے اکثر سارفین نے اپنی دس سال پرانی تصاویر کے ساتھ نئی تصاویر اپلوڈ کی اور ساتھ میں ٹین ائرز چیلنج کی ہیسٹیک لگائی جو کہ دراصل فیس بک کے مشین لرننگ سسٹم کی ٹریننگ کی ایک چال تھی تاکہ یہ پتہ جلا جا سکے کہ دس سال کے عرصے میں لوگوں کی شکل میں کیا تبدیلی رونوا ہوئی اور اگلے دس سال میں کس قدر تبدیلی ہو سکتی ہے جس سے فیس بک کے مشین لرننگ سسٹم میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ یہ پیشن گوئی کی جا سکے کہ کوئی انسان دس سال بعد کیسا نظر آئے گا ٹین ائر چیلنج کی ہیسٹیک کے ویسے فیس بک کے اس طرح کی تصاویر فیلٹر کرنے میں آسانی ہوئی اس طرح کی مشین لرننگ ٹکنالوجی کو اچھے اور برے دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں